نمشتہِ ہدایت قرآنِ مجید کو نازل کیا اس کی روشتی میں تربیت اور تسکیہ کرنے کے لیے اہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے بھیجا جو پوری کائنات سے اعلی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی صرف ذات کے اعتبار سے ہی اعلی نہیں مخلوق میں سے وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اعلی ہے بلکہ زندگی کے ہر روئیے میں اعلی ہے اس ہستی کی ذات کو دیکھئے تو وہ ہستی خود بیان کرتی ہے انا سید ولد آدم ولا فخر میں پوری اجسانیت کا سرتاش ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں انا قائد المرسلین ولا فخر مجھے اللہ حضور جلال نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا بھی سرتاش بنایا ہے لیڈر بنایا ہے میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے پالنے والے کو پسند نہیں انا خاتم النبیین ولا فخر مجھے نبوت اور رسالت کے خوبصورت تسلسل کی آخری کڑی بنایا ہے میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں کیونکہ میرے مالک کو فخر پسند ہی نہیں آپ کے نام کو دیکھا جائے تو اللہ کی رسول فرماتے ہیں انا محمد و انا احمد و انا الماحی اللذی یمح بیالکفر و انا الحاشر اللذی یحشر الناس على عقبی و انا العاقب اللذی ليس بعده نبی ملنا محمد ہے دنیا کی اندر آج تک کسی شخصیت کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی رسول اللہ کے کی دنیا کے اندر اللہ نے کوئی ایسی ہستی نہیں پیدا کی کہ جس کی بیست جس قیامت پر روے زمین سے کفر مٹ گیا یہ واحد ہستی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میں کوئی بھی نبی پیغمبر کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر ایسا نہیں کہ قیامت کے دن اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سفارش کرنے کہ وہ مجاز ہوگا سب کے سب اللہ کی رسول کے جھنڈے تلے ہوں گے اور سفارش کریں گے حساب شروع ہونے کے لیے تو محمد مصطفیٰ کریں گے تو نام کے اعتبار سے بھی وہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو خلیل اللہ بنایا محبت کے پندرہ درجے ہیں آخری جو اکسیلنس کا درجہ ہے وہ خلت کا درجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ اصطَفَا كِنَانَ مِن وَلَدِ اسْمَعِيل وَصْطَفَا كُرَيْشًا مِن كِنَانَ وَصْطَفَا مِن قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِب وَصْطَفَانِ مِن بَنِي هَاشِب پوری کائنات میں جو چناؤ اللہ نے کیا ہے وہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو خلیل بنایا ہے اس ہستی کی اولاد اسمعیل علیہ الصلاة والسلام اس ہستی کے خانوادے میں سے کنانا کو چنائیں اور کنانا میں سے قریش کو چنائیں قریش میں سے بنی ہاشم کو چنائیں اور بنو ہاشم سے اللہ حضور جلال نے میرا چنہ ہوگیا بڑے بڑے طاقتور آئے انہو اعطی قوت سلسین یہ واحد ہستی ہیں جس ہستی کو اللہ حضور جلال نے تیس لوگوں کے برابر طاقت سے نماز آتا تو قبیلے کے اعتبار سے بھی اللہ حضور جلال نے اس ہستی کو سب سے اعلیٰ بنایا آپ کے حسن کی بات کریں کانا احسن الناسی وجہن چشم فلک نے آج تک ایسا خوب روح اور خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں اس لئے ابو رمسہ جس کے بیٹے کے نخرے ہی بڑے عجیب تھے اس کی آنکھ میں کوئی ججتہ ہی نہیں تھا تو باپ نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہستی کا دیدار کرواتا ہوں پھر کچھ کہنا تو اس کی پہلی جب نظر پڑی رخیہ نمر پہ تو کہتے واللہ ہی ہدا رسول اللہ اللہ کی قسم رسول ایسا ہی ہو سکتا ہے میری آنکھ نہیں ایسا نہیں دیکھ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ قدی میں رسول اللہ قدی میں رسول اللہ اللہ کے سلطہ شیف لائے ہیں مدینہ میں کہتے فَنْجَفَلَلْنَاسُ قِبَلْ رَسُولِ اللَّهِ لوگ دوڑ رہے تھے کہ دیدار ہم بھی کریں میں بھی گیا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا اور میری زبان نہ جانے کیسے اس نے یہ بولا اور صحیح بولا اِنَّهَذَ الْوَجْحِ لَيْسَ بِوَجْحِنْ قَذَّاب یہ روشن چہرہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بے تکلفی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہیں تو ابو کبیر حزلی کا شیر پڑھ کے بتاتی ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ إِلَى أَسَّارِيرِ وَجْحِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ لَعَرِضِ الْمُتَهَلِّلِ جب بھی ان کا سامنا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کالی گھٹاؤں سے اچانک چاند باہر آگیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے کہ آپ کو اللہ حضور جلال نے ہاتھ مبارک دیئے ہیں تو صحابی کہتے ہیں مَا مَسَسْتُ دِیبَاجًا وَلَا حَرِیرًا اَلْيَنَ مِنْكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ کہ میں نے آج تک موٹا ریشم اور بریک ریشم اتنا نرم و ملائم نہیں دیکھا جتنے آپ کے ہاتھ مبارک تھے آپ کے جسدِ اطھر کی بات کریں کہ اَنَّهُ سِغَ مِنْ فِضَّحِ یوں لگتا ہے کہ پورے کا پورا جسم ڈھلا ہوا ہے تو چاندی سے ڈھلا ہوا ہے وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْن آپ کا سنہری رنگ تھا اور ایک مرتبہ صحابی کہتے ہیں بس کندے سے تھوڑی سے چادر ہٹی كَأَنَّمَا سِغَ مِنْ فِضَّحِ تو مجھے یوں ہی محسوس ہوا کہ میں دنیا کی سب سے صاف شفاف چاندی کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی مبارک آنکھیں جو ہیں جن کے بارے میں صحابی نے تین چیزیں بتائی ہیں کہ بغیر سرمہ لگائیں بھی یوں لگتا تھا کہ سرمہ لگایا ہوا ہے عظیم العینین بڑی بڑی اللہ کے رسول کی آنکھیں تھیں آپ کے بالوں کو دیکھئے صحابہ اکرام کے اندر تو یہ شوق تھا کہ وضو کا پانی بھی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے کچھ چہرے پہ لگا لیتا اور کوئی اپنے جسم پہ لگا لیتا تعجب ہے صحابہ اور تابعین کے محبت کا آئی تو وہ باتیں بھی ختم ہو گئیں ثابت البنانی تابع ہیں سیدنا آنس صحابی ہیں اپنے استاذ سے کہتے ہیں یہ آنکھ میرے قریب کیجئے میں اس آنکھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہوا اور تابعی سے صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ ان ہاتھوں سے سیب آیا ہے جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مصافح کیا ہوا ہے آپ کے جسدِ اتھار سے نکلنے والا پسینہ بھی اس قدر خوشبو والا تھا کہ صحابی کی بات سنکے ورطہِ حیرت میں انسان چلا جاتا ہے مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا وَلَا مِسْكٍ قَطْ عَطِيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ دنیا میں کچھ ڈیڑھ سو قسم کی خوشبویں ہیں اور ان خوشبووں کی سردار کسطوری اور عمبر ہے میں نے زندگی میں عمبر اور کسطوری کی وہ خوشبو نہیں پائی جو آپ کے جسدِ اتھار سے نکلنے والے پسینے کے اندر خوشبو آپ کے حسن کی بات چل رہی تھی اللہ زلجلال نے کیا حسن دیا تھا آپ نے بال کندوں تک بھی رکھیں آپ نے کانوں کی لو تک بھی رکھیں کندے اور کانوں کی لو کے درمیان تین قسم کے بار رکھیں اور آپ نے حج کے موقع پہ بال منڈوائے بھی ہیں آپ نے جمہ لمہ وفرہ یہ تین قسم کے بار رکھیں وَلَمْ يُحْفَذَ عَنْهُ الْحَلَقُ إِلَّا فِي النَّسُكُ امام ابن القیم فرماتے ہیں حج عمرے کے سوا اپنے زندگی میں کبھی بال منڈوائے نہیں اس سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں ان علم و دانش کے زاویوں میں کام کرنے والے جو نجانے کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں جو قرآن یاد کرنے والے اور دیگر زاویوں میں جو پڑھنے والے بچوں کی اس لیے جو ہے وہ سر مونڈ دیتے ہیں کہ اس کی میں مرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج عمرے کے سوا یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بالوں کو منڈوایا بلکہ آپ حج کے موقع پہ آئے ہیں تو چار زلحجہ کو پہنچیں آپ نے جب عمرہ کیا ہے تو آپ نے بال منڈوائے نہیں یہ کٹوائے ہیں حج کیا ہے جب آٹھ کو گئے ہیں تو پھر دس کو آپ نے بال منڈوائے ہیں اور آپ نے جو تین قسم کے بار رکھے ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہے صدعت من یافوخی وارسل ناصیتہ بین عین آپ نے مانگ نکالی ہے یہ حسن یہ حسن کی رعنائی اس مانگ کے اندر بھی اللہ کے رسول کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ وضیص کہ آپ وہ لگاتے تھے وہ چمک رہے ہوتی تھی آپ کی مانگ میں جو خوشبو لگاتے جس کی تو محبت کا دعویٰ ہے کہ محبت سچی ہے تو پھر جس ہستی کو اللہ نے ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے نام کے اعتبار سے قبیلے کے اعتبار سے حسن کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے پوری کائنات سے عالیٰ بنایا ہے تو پھر اس طرح کے رویے تو اختیار کرنے چاہئے آخر مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میری عمر کے بیس، تیس، چالیس اور بعض دفعات ستر سال گزر جاتے ہیں لیکن مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہر سال میں سیرت کے درس بھی سنتا ہوں جو میں بھی سنتا ہوں لیکن ایک بال کی قربانی نہیں دے سکتا کہ میں بالوں کی شیپ محمد مصطفیٰ جیسی بنا لوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے یہ جو ران کی قفیت ہے دل پہ دبیز پردے آ چکے ہیں سستی اور غفلت کے یہ دور ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اخلاق کی بات کرے تو آپ کے ساتھ بھی کام کرنے والے موجود ہیں سید نے آنت سرماتی ہے وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَىٰهِ سَلَّمْ عَشْرَ سِلِ دس سال میں نے خدمت کی ہے یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے فَمَا قَالَ لِي اَفْقَبْتُ دس سالوں میں میں غلام تھا خدمت گزار تھا دیکھیں اللہ کے سنے ایک مرتبہ بھی مجھے اف نہیں کہا اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا هَلَّهِ فَعَلْتَكْهَذَا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ایک مرتبہ مجھے بھیجا تو میں بچہ تھا کھیل میں لگ گیا تو آپ نے کندے کے پیچھے ہاتھ رکھا کہا يَا أُنَيْس وہ چھوٹے انس تم چلے گئے جہاں جانا تھا پتا تو تھا کہ نہیں گیا جس ہستی کے اخلاق کی یہ قفیت ہو بھلا اس ہستی جیسی اور ہستی ہو سکتے آپ کی صداقت کی بات کو اگر شروع کیا جائے تو ٹائم ہی اتنا ہوتا ہے دن گزر جائیں لیکن آپ کی صداقت کے کس سے ختم نہ ہو آپ نے جو بات ایک مطبق کہہ دی ہے واللہ ظلجلال نے سچ کر دکھائی کیونکہ وہ زبان حرکت ہی اس وقت کرتی تھی جب وحی آ جاتی تھی وحی کے بغیر تو حرکت نہیں کرتی سیدہ فاطمت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس سیدن علی آ کے کہتے ہیں کہ میں نہ کل تک زندہ رہنا کہا وحی تو میرے باپ پہ نازل ہوتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کل تک زندہ رہیں ہر راز تو یہی ہے اس ہستی نے کہا ہے کہ علی کل آنا میں تم سے بات کروں گا تو یہ اللہ نے ان کے زبان پہ جاری کیا ہے میرے مالک کے تو علم ہوگا اس لیے میں کل تک زندہ رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھیجا کے جاؤ روضہ خاخ فلان جگہ پہ ایک عورت ہے وہ کوئی خط لے کے جا رہی ہے تو آپ نے جا کے اسے خط لینا ہے صحابہ نے جامع تلاشی لی خط نہیں نکلا ابو مرصد الغنوی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس ہستی کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تلوار نکالی سیدنا علی نے کہا میں تمہیں زبا کر دوں گا وگن خط نکال دوست نے اپنی میڈی میں وہ خط جو ہے وہ گوندہ ہوا تھا نکال کے دے دی کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے کانوں نے سنا ہو کہ محمد مصطفیٰ نے ایک بات کی ہے اور وہ سچ نہ ہو خط تیرے پاس ضرور سراقہ بن مالک الجعشمی جو ویسے تو قاتل بن کے آئے بعد میں اللہ نے ایمان دے دیا کہا سراقہ ایک وقت آئے گا پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا خندق کے موقع پہ تو صحابہ آئے اللہ کے سور یہ نہیں ٹوٹ رہا آپ نے قدال اٹھائی فعخذ المعول اور جب جو ہی ایک ذرب لگائی تو چنگاریاں اڑی تو آپ مسکرہ دی کہا دیکھو کیسے رو کس راق کے محلات نظر آ رہے ہیں اور کہا سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے جب فتح ہوگی سراقہ بیمار ہوگی سیدنا ابو بکر صدیقہ دی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں لوگ رو رہے ہیں کہ سراقہ بس اب جا رہے ہیں جب ہوش میں آئے تو کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو کہا آپ کے فراق کہا مجھے ابھی موت نہیں آئے گی کہا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہا ابی ابن کنگن نہیں پہنے محمد مصطفیٰ نے کہا تھا عمر کا دور آیا جب کیسر و کس راق فتح ہوا کہا یہ بڑے بڑے کنگن ہیں تو کوئی ایسا شخص لاؤ جس کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں سراقہ کو لائے گیا وہ پہن کے رو بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ کی صداقت تو زندگی میں بھی دیکھی تھی جو کہا آج بھی دیکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا ابن قمیہ نے کہتا ہے خوزہا و انا ابن قمیہ یہ پہلا بار قبول کرو اور دوسرے کا انتظار کرو آپ نے صرف اتنے ہی کہا جنگ احد کے معاقبے مالک اقم کاللہ اللہ تیرے ٹکڑے کرے فسلط اللہ علیہ تیس جبل فجعلہو بنطحہی قطعتن قطعتن قطع اللہ نے ایسا ایک بکرا مسلط کیا اس نے واقعہ تنسینگوں سے مار مار کس کے ٹکڑے کر دی وہ شخص تو تھا کافر ابو امیہ امیہ بن خلف ہوا یہ صحیح بخاری کی روایت اصطاد مکہ میں گئے یہ ان کی آپس بھی دوستی تھی کہتے چلو بیت اللہ جانا ہے جب تواف کر رہے تھے تو آگے ابو جہل آگیا کہتا ہے تم کہاں تو وہ امیہ بن خلف کو کوسنے لگ گیا کہ آویت محمد و السودا طمعہ اور تم نے ان لوگوں کو جگہ دی ہے میں تواف نہیں کرنے دوں گا اب سات تو سات تھے کہا سنو گزرنا تو مدینے سہی نا دیکھوں گا تم کیسے گزرتے ہو تو امیہ بن خلف بجائے اس کے کہ یہ بھی تعلق ہے کہتا ہے یہ مکہ کا سردار ہے اس کی آواز پر اپنی آواز بھلند نہ کرو تو سات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو تو چھوڑا امیہ وہ کہتے ہیں تیرے بارے میں تو اللہ کی حصول نے کہا ہے تیری تو گردن ہم نے اڑانی اڑانی کہتا ہاں افی مکہ ام فی خارجی ہے یہ بس بتا دو یہ تو تیع ہو گیا کب میں نے مارا جانا ہے مکہ میں مار ہو گئے کہ مکہ کے باہر مار ہو گئے دوڑ لگا کے گھر گیا بیوی روٹیاں بکا رہی تھی کافرہ تو کہتا ہے جانتی ہو آج یسرب کے دوست نے کہا کہا ہے کہ انہ سے نقتلو کہ ہم تجھے قتل کریں گے تو اس میں وہ روٹیاں چھوڑ کے کہتی ہے اللہ کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کافر تھا ہوا یہ کہ جب اہود کی جنگ کے لئے ابو جہل نے نکالا بدر کے موقعے پہ جب نکالا تو اس کو تو پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ بات ہو چکی ہے تھوڑا سا چھپنا چاہا بیت اللہ کے سائے میں آکے ابو جہل آکے کہتا ہے عورت ہو چوڑیاں پہن کے بہنٹنا ہے اٹھو تم سردار ہو اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہا گیا میں نے تو مارا جانا ہے بیوی نے پھر کہا کدھر جا رہا تمہیں پتا نہیں ہے کیا کہا تھا کہتا ہے بس وہ سردار ہے تو تھوڑی دیر چلوں گا واپس آ جاؤں گا ابو جہل بھی بڑا شاطر تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا لے کے آئے امیہ ترحل آگے نکلو تم سردار ہو کھینچتے کھینچتے اسے لے آیا اور پتا اس وقت چلا جب اس کو ٹھیر کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس سے بڑی صداقت روئے زمین پر ہے ہی کوئی آپ کے موجزات کی بات کری جائے تو اتنے موجزات ہے کہ انسان سوچتا اور دیکھتا اور سنتا ہی رہ جائے اثر کا وقت ہے صحابہ تین سو لوگ ہیں پانی ہے نہیں بڑی پریشانی ہے پینے کے لئے بھی نہیں آپ نے فرمایا اچھا پیارا لو صحابی کے پاس تھوڑا سپانی تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا اپنے چہرہ انور پر لگایا اور وہی پانی پیالے میں ڈالا اور اپنی انگلیاں رکھ دی صحابی کہتے ہیں ہم دیکھتی رہ گئے کہ وہ انگلیوں کے درمیان سے اللہ نے چشمیں جاری کر دی حدیبیہ کی یہ بارے میں جو روایت ہے دوسری صحابی مسلم کی کہ پندرہ سو صحابہ تھے پانی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پانی جو ہے اپنے چہرہ انور پر لگا کے ہاتھ رکھا سب لوگوں نے وضو بھی کیا سب لوگوں نے پانی بھی کیا جانوروں کو بھی پلایا اور پانی ختم نہیں ہوا اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم لاکھ لوگ بھی ہوتے تو یہ پانی ختم نہ ہوتا صحابہ کو کہا کہ تم نے تبوک پہ جانا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جب تک میں نہ آؤں کوئی کام نہ کرنا پانی نہیں تھا چشمہ جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پانی ہاتھ میں لیا اور دوبانہ اس میں ڈال دیا صحابی پاس موجود تھے کہا میرے صحابی ہو سکتا ہے تجھے اللہ لمبی زندگی دے یہ اللہ کی طرح سے بھلایا جا رہا ہے اور تم دیکھو گے کہ اس چشمے سے سیراب ہوں گے جتنے باغ چودہ سو سال گزر کے آج بھی باغ اسی چشمے سے ہی سیراب ہوتے ہیں ما انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹے بچے کو لے کے آئے کہ یہ آپ کا خدمت گزار ہے آپ نے تین دعائیں دیا اللہم اغفر لہو اللہم اکسر ولدہو وما لہو واغفر لہو اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما اولاد میں بھی برکت فرما اور بخش بھی دے سیابی کہتے ہیں پورے مدینے میں جتنے باغات تھے سب باغات ایک مرتبہ پھل دیتے میرا باغ اکیلا دو مرتبہ پھل دیتا حجاج کے زمانے میں ایک سو بائیس میرے پوتے پوتیاں اور دوتے دوتیاں فوت ہو چکے تھے ایک سو بائیس اور میں ابھی تک زندہ ہوں حتی استحیائیتو النفسی اللہ نے اتنی اولاد دی مجھے اتنی اولاد دی کہ مجھے بھی گھر والوں سے حیاء آنے لگی اور کہا دو دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں مجھے امید ہے کہ میرے مالک نے تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی کہ اللہ اس کو باپس دے صحابی کہتے ہیں جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستطعمہ ایک آدمی آیا کھانا اس نے مانگا واطعمہ شطر وسق شعیر اپنے جاؤں کی ایک مٹھی دے دی اس نے جاؤں کی اس کو کھانا شروع کیا خود بھی کھایا ممانوں کو بھی کھلا رہے ہیں دن گزر گئے ہیں ختم نہیں ہو صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کافی دن گزرنے کے بعد صحابی نے کہا آئیں یہ کیسے یہ اللہ کی رحمت اس کو طول کے تو دیکھے جو ہی طولہ وہ ختم ہو گیا صحابی آئے کہتے ہیں اللہ کی سول یہ معجرہ ہے کہا لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَقَامَ لَكُمْ اگر تم اس کو طولتے نہ وزن نہ کرتے تو یہ ساری زندگی ختم ہی نہ ہوتا اُمِنَالِكَ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خاش رہتی تھی کہ اللہ کے حصول کو کچھ توفہ بھی جوائیں تو ان کے پاس ایک گھی کے کپیہ تھی فِي عُكَّةِ اللَّهَ سَمِنًا تو وہ بھیج دیا کرتی تھی تو انہوں نے جب بھی جوایا تو آپ نے وہ گھی نکالا اور واپس بھی جوا دی تو کچھ گھی اس میں باقی تھا جب بھی اس کے گھر میں سالن نہ ہوتا تو فوراً اس کپیہ کی طرف جاتی تو دیکھتی کہ وہ بھری ہوئی ہے ایک دن دو دن مدت گزر گئی ماشاءاللہ ختم نہیں ہو رہا تو ایک دن اچھی طرح اس کو صاف کر کے نچوڑ کے دیکھ رہا تو وہ ختم ہو گیا آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول اس طرح ماجرہ ہوا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا کہ اعصرتیہ تم نے کہی اس کو نچوڑ تو نہیں لیا کہا ایسے ہی ہوا کہ لو ترکتیہ لقام لکم اگر تم ایسا نہ کرتی تو زندگی میں کبھی ختم ہی نہ ہو صحابہ کو بھی اللہ نے فہم کیسی دی تھی آپ کی آواز میں تھوڑی سی نرمی دیکھی تو سمجھ آئی صحابی کو کہ اللہ کے سو نے کھانا نہیں کھایا دو دن سے کھانا نہیں کھایا خندگ کا موقع تھا صحابی نے کہتے ہیں فساررتو ہی ازو نے میں نے آج تا سے کان میں کہا کہ آپ کھانا میرے پاس کھائی تو لیڈر بھی ہو تو ایسے ہی اللہ کے سو نے آواز دی ایوہ الناس لوگو جابر نے آج کھانا بنایا آ جاؤ میں نے سوچا کہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے تو کیا بنے گا گھر پہنچے چودہ سو صحابہ کہا نا دل خبازہ روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ کہا وہ تو میری بیوی پکا لیتی ہے کہا نا دل خبازہ اور آٹے کے اوپر کپڑا ڈال دو یہ نہیں اتارنا خبازہ کو بھی بلایا گیا روٹیاں بنانا شروع کی سب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن وہ آٹا دو سے تین لوگوں کا ختم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عتیق رضی اللہ تعالی ابو رافی یہودی گالیاں دیا کرتا تھا اللہ کے رسول کو تو ان کی نظر بڑی کمزور تھی کہا اس کا تو کام میں ہی کروں گا تو صحابہ بھی سوچ رہے تھے وہ گئے دیکھا صورتحال کیسے ہیں قلعہ میں جا سکتے ہیں شام کے قریب پہنچا صحابی جب پہنچے اتفاق سے ان کا کوئی اونٹ یا گدہ باہر رہ گیا تھا تو انہوں نے دروازہ کھولا چک کر لیا کہ کب یہ قلعہ کا دروازہ کھولتا ہے کب بند ہوتا تو یہ آرام سے ہی اندر چلے گا مربت جہاں وہ گدوں کو بانتے تھے وہاں بیٹھ گیا اس شخص نے دروازہ بند کیا اور دائیں بے دیکھا اور چابی ایک وہ انہیں میرا کہتے ہیں ٹھیک جو عیشہ کے بعد ہوئی ابو رافی یہودی نے اپنی مجلس شراب کی اور اپنی جو شیر و شاری کی گرم کی انہوں نے سب سے بلد چابی لے کے جتنے لوگوں کے دروازے تھے وہ بند کی پھر کیا ہوا جو ہی ان کا چراغ گل ہوا انہوں تلوار پکڑی تو بجائے اس کے کس پہ حملہ کرتے تھے یا برافی یا برافی جہاں آواز آئی اسی آواز پہ ہی انہوں نے تلوار کبار کیا اور اس نے چیخنا شروع کیا ہٹ سے اپنی آواز کو بدل کے کہا یا برافی من لذی بکا کس نے آپ پہ حملہ کیا اس نے کہا ادھر سے آیا ہے سمجھا گی کہ یہاں پڑا ایک اور بار کیا حتیٰ کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا جب اتر رہے تھے نظر کمزور تھی تو گر گئے اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس وقت تو جلدی سے اپنے گدے پہ بیٹھے اللہ کے سن کے پاس پہنچیں تو کہا ہاں اللہ کی رسول کے صحابی کہتے ہیں میں بشارت دینے آیا ہوں میں اس کو ٹھنڈا کر آیا ہوں کہا جو پھر کہا اللہ کے سن اب یہ حرکت نہیں کر رہی اب اتر نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے اپسو ترجلہ اپنی ٹانگ کو لمبا کرو کہا اتنی تو سکت ہی نہیں آپ نے ہاں بسم اللہ ہاتھ بسم اللہ پڑھ کے پھیرا صحابی کہتے ہیں زندگی گزرگی یہ پتہ نہیں یہ ٹوٹی تھی کہ یہ ٹوٹی تھی صحابی آئے ہیں ان کے تیر لگا ہے آنکھ میں اور آنکھ اسی طرح باہر آ گئی ہاتھ رکھ کے اللہ کی حصول کے پاس آئے آپ نے کہا ہاتھ پیچھے کرو بسم اللہ اپنا لعاب نکالا اور اس کو ٹھیک کر دیا کہتے ہیں زندگی گزرگی ہے مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ آنکھ تھی کہ یہ آنکھ تھی دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا انی لعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لعرف الان صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے ایک پتھر جو مجھے سلام کیا کرتا تھا مکہ میں کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام کسے نے دیکھنا ہو وہ بھی مثالی تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انتقام کسے مثالی ہوگی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی انہوں نے پوری زندگی ذاتی انتقام لیا ہی نہیں اگر اللہ کی حرمتیں پامال ہوتی تو پھر آپ چھوڑتے نہیں تھے پھر ابن خطل بیت اللہ نے آکے اس نے غلاب پکڑ لیا گالیاں دیتا تھا اللہ کے سور کو صحابی نے کہا اب تو بیت اللہ میں آ گیا ہے تو کیا کرے فرما ہے اس کی یہاں بھی گردن اڑا دا تو ابن خطل کو وہاں بھی مروا دیا محمد مصطقہ کے بارے میں یہ زبان کھولنے والا ہے اس کو عمل نہیں دیا جاتا لیکن کام یہ اب حکومت کا ہے کہ وہ ذمہ داری سنبھالے اس لئے امام مالک سے پوچھا تھا حارون الرشید نے اس قوم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کے نبی کو گالی دی جائے کہا گالی سننے کے بعد بھی خاموش ہیں تو ایسی قوم کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انتقام نیا ہے تو کیسے نیا ہے یا سوائیت سوائیت صحابی سب سیدھی نہیں کر رہے تھے آپ نے کوڑے سے پیشے کیا صحابی سوائیت کہتے ہیں وہ جاتے نہیں اللہ کی صلح آپ نے مجھے تکلیف دی لیڈر ہیں کمانڈر ہیں کائنات کے سرطاج سب سیدھی نہیں ہو رہی کہا یا سوائیت استقد من آجو بدلہ لے لو کہا ایسے نہیں میرے جسم سے تو چادر ہٹی بھی تھی جب آپ نے کوڑے سے پیشے کیا آپ نے چادر ہٹا دی اور وہ لپٹ گئے کہا سوائیت یہ کیا کہا زندگی میں ایک خواج تھی سامنے جنگ ہونے والی ہے نجانے واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہستی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگانا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس جسم پہ آگ نہیں لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پہ صحابی نے لوہے کی جوتی پہنی ہوئی ہے لوہے کا پاؤں آپ کے قدم مبارک پہ آگیا تو آپ نے پاؤں پہ جو ہی پاؤں آیا فرمائے بسم اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی اور زبان سے کیا نکالا بسم اللہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ نجانے اب کیا ہوگا رات ہوئی تو اور پریشان اور پریشان کہ اگر کوئی آیت نازل ہوگئی صبح ہوئی تو ایک شخص آیا این فلان ابن فلان کہا ہے فلان بن فلان اسی کا نام تصحابی کہتے ہاں میں ہوں کہ ان رسول اللہ یطلب و کر لکھ کس بولا رہے ہیں میں کہ لو کام ہوگی یہ تو وہی بات ہوئی میں جا رہا سوچ رہا تھا شہد کوئی اور بات لیکن لیکن آپ نے میرے قدم پہ اپنا لوہے واری جوتی کا قدم رکھا اور تکریف دی میں نے کہ ہاں اللہ کی رسول میں کوڑے سے پیشے کیا تھا کہا جی تو اللہ کی رسول نے بدلا کیسے لیا ہزی سمانون نعجہ وخوز ابیہ یہ اسی جانور مجھ سے لے لو میں نے تمہیں ہاتھ سے پیشے نہیں کیا کوڑے سے پیشے کیا تھا اسی جانور مجھ سے لے لو اور تم مجھے معاف کر دو اللہ حضور جلال ان رویوں کو سن کر اس بات پہ یقین اتا فرمائے کہ اس جیسی اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ علیہ احسان وشک لہو علی توفیق وامتلان اما بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جوانوں کو بھی اپنی سیرت کا پیغام دیا ہے بوڑوں کو بھی عورتوں کو بھی اور پھر پوری امت کو جوانوں کے لئے وہی پیغام ہے جو اللہ کی حصول نے سیدنا عبدالللہ ابن عباس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھایا تھا بیٹا میں کچھ کلمات تمہیں سکھانے لگا سوال جب بھی کرنا تو تیرا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہے مدد جب بھی مانگو تو اس سے مانگنا جو دے سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے یقین کر لو کہ پوری کائنات اگر تجھے نفع دینا چاہے نہیں مل سکتا جب تک اس کا فیصلہ نہیں بیٹا پوری کائنات تمہارے مخالف ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکے گی جب تک اس کا فیصلہ نہیں آج کی یوت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ چونسٹ فیصد جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو آگلی دہائیوں میں اس قوم کے معمار بننے والے ہیں وہ اس ملک دنیا کا محسانی ملک بنا سکتے ہیں لیکن اگر آج کی یوت صرف اچھلنے کود نے اور اچھل بلکر کام کرنے اور جذبات کی روح میں بہنے والے ہوں گے تو اگلی نسلوں کے لئے یہ عبرت بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی پیغمبر نے عورتوں کے لئے بھی حکم دیا تصدقنا وَاَكْسِرْنَا مَلْا اَسْتِغْفَارِ يَمَعْشَرَ النِّسَانِ عورت وصدقہ زیادہ کیا کر استغفار بھی قصد سے کیا کر فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّا اَكْسَرَ اَهْلِ النَّارِ میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم میں عورتیں ہوں گے اب صحابیات نے بات تو سن دی ایک صحابیہ ام عقوب رضی اللہ تعالی یہ خطیبہ صحابیہ تھی یعنی خطابت کرتی تھی ماشاءاللہ بڑی اللہ نے جرت دی تھی کہتی یا رسول اللہ مَا لَنَا اَكْسَرْ اَهْلِ النَّارِ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہم زیادہ عورتیں جو ہیں وہ اکثر جہنم ہوں گے مرد نہیں ہوں گے فرمایے اس کی دو وجہ تَكْفُرْنَا الْعَشِير وَتُكْسِرْنَا اللَّعَن تم اپنی خامین کی نشکری کرتی ہو کیسے ساری زندگی آپ کی جملہ خواہشات کو پورا کر دے جب بھی مود آف ہوگا تو کیا کہے گی اللہ کی قسم آئے تک تیتھوں سوخنی بایا اس دشکری کی وجہ سے جہنم میں جاؤں وَتُكْسِرْنَ اللَّعَن اور لانتان زیادہ کرتی چھوٹی سی بات پہ لڑائی شروع پہلے سنتے تھے کہ گاؤں دہات کریا بستی میں ایسا ہوتا ہے اب یہ مسئیبت شہروں میں ناشتہ تو کرنا نہیں ہوتا جلدی اب اس نے کو بات کہہ دی شروع ہوگی لڑائی وہ اس کو کہہ رہی ہے تم ایسی اور تم ایسی دی ہاتھوں میں اپلوں پہ لڑائی ہو جاتی کہ تم نے پہلے اپلے کیوں وہاں رکھے میں نے کو رکھے دس بجے تک پردہ بھی نہیں کرتی جب وہ ڈریکٹ شوائیں سورج کی پڑتی دماغ بھی اُبلنے لگ جاتا جب بالکل سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے تو آخر وہ اپنی چادر پکڑ کہتی اچھا تینو پھر میرا سبر ہی پہ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑی سی اور بھی کپیسٹی ہوتی بولنے کی تو یہ خطاب زور تک جاری رہنا تھا یہ جو عادت ہے لانتان کی اس وجہ سے قصت سے جہنم میں جائیں گے تو صیرت یہ کہتی ہے کہ جہنم سے بچاؤ کے دو طریقے ہیں قصت سے استغفار اور قصت سے صدقہ کرنا یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائش رضی اللہ اتنا صدقہ کرتی کہ جب ان کے پاس بڑی سے بڑی رقم بھی آ جاتی روزہ رکھا ہوتا صدقہ کر دیتی لونڈی کہتی افتاری کے لئے کچھ رکھ لیتی کہا اچھا نہیں ہے تو پہلے آپ بتا دیتی اب اللہ اس کا بند بس کریں بڑھوں کے لئے بھی اللہ کی رسول نے اپنی صیرت کا ایک پیغام دیا ہے بڑھوں کے لئے بھی اور جوانوں کے لئے بھی دونوں کے لئے البرکت معا قابر تم دنیا جہان کی ڈگریاں لے کے اور اپنے سر پہ تاج پہن کے جو چاہو اپنے آپ کو بنا لو لیکن برکت بڑھوں میں اللہ نے رکھی بڑھوں کے ساتھ برکت اور برکت بھی تین طرح کی جو ایک صرف بڑا مسلمان ہے اس کی ایک برکت اگر وہ علم والا ہے اس کی دو برکت ہیں اور اگر وہ آپ کا والد ہے تو اس کی تین برکت ہیں کتنی بدقسمتی ہے کہ جن برکتوں سے محروم کر لیتا ہے صرف چند ٹکے آ جانے سے اور چند حرب پڑھ لینے سے اس سے بڑا کوئی جاہل اور اجڑ نہیں جس کو اپنے باپ کی عظمت کا پتہ نہیں جس کو اپنے بڑے کی عظمت کا پتہ نہیں اس لئے اللہ کی رسول نے فرما دیا تھا جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا بڑے کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی ہمارے عالم کے حقوق کو نہیں پہچانتا اس کا میرے ساتھ تعلق کو نہیں حقوق کیا ہیں عالم کی آگے بڑھ کے سلام کی حقوق کیا ان سے دعائیں لیجئے ان سے علم سیکھئے ان سے آداب سیکھئے ان سے دین کے مسائل سمجھئے اور جس بات کی قرآن سنت کی روشنی میں وہ کوئی عمل قبول نہیں ساری زندگی سنت کے مطابق گزار لو اخلاص نہیں ہے قبول نہیں اللہ کی رضا مقصود دنیا کو راضی کرنا مقصود نہ اور سنت کی اطبعہ کتنے لوگ آپ کو میدان میں بنیں گے بڑی خالص روتے نظر آئیں لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں ہے قبول نہیں ایسے ایسے لوگ جن کے روتے روتے داڑیاں بھیگ جاتی ہیں لیکن انہیں کبھی بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑی یاد رکھنا اللہ کے سول کے فرمان کو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں عمل وہ مردود ہے کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتی ہے فلان تو بڑا ذکر کرتا ہے اس کو یاد رہنا چاہئے کہ سیدنا علی کے قاتل جو تھے جب اس کو پکڑا گیا خلیفة المسلمین کو شہید کرنے والا ظالم تو اس نے کہا تھا میرے ہاتھ پاؤں جو چاہو کاٹ دو میری زبان کاٹنا میں ذکر کر رہا ہوں ذکر سے کبھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالی ذکر وہ ہے جو اللہ کی رسول نے کیا جو طریقہ سمجھا دیا صحابی عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلتے اب ابو سعیش رضی اللہ تعال عنہ اب تو یہ بھی دور ختم ہو گئے گھر کے دروازے سے مسجد تک ساتھ آتے کہ رستے میں بھی کوئی بات پوچھ لیں اب تو یہ عدب و عداب ختم ہو گئے آن کے دیکھ ہلکہ بنا ہو ایک شخص کہتا ہے سومت لا الہ اللہ کہو باقی سب شروع ہو جاتے لا الہ اللہ لا الہ اللہ دیانت دالی سے بتائیے دنیا کی تمام کتابیں اٹھائیے لا الہ اللہ سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں پھر وہ کہتے کبیروں میں سومت اللہ اکبر کہے وہ سب شروع ہو جاتے رضی اللہ ابن مسعود نے فرمایا لَقَد سَبَقْتُم سَبْقًا بَعِيدًا بڑے دور شرے گئے ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے برطن نہیں ٹوٹے اور تم نے یہ نئے کام اور بیداز شروع کر دی طریقہ وہی ہوگا ذکر وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے کسی کے ذکر سے کسی کی عبادت سے دھوکے میں نہ پڑھنا اصل چیز ہے کہ سنت کے مطابق عبادت ہے تو قبول وگر نہ قبول نہیں اس کے لیے میں آپ کو چھے امانت دے کے جا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک سنت کے مطابق کام کریں تو چھے اصول یاد کر لیں پہلا اصول یہ دیکھنے کے سنت کا عمل ہے کہ سنت کا عمل نہیں ہے جو بھی شریعت بنے گا عمل اس کا سبب شریعت نے بیان کیا ہوگا ہم عید مناتے ہیں عید الفطر کس کی اس کا سبب بیان ہوا ہے کہ اللہ کس نے مدینہ والوں کو کہا جاہلیت میں دو خوشی کے دن تھے تو اللہ نے تمہیں اچھے دو دن دے دی ایک عید الفطر ہے ایک عید الابحا ہے روزے رکھے اس کا انام لینے کے اللہ نے خوشی کے دن مقرر کیا عید الفطر قربانی کے دن قربانی کرنی سبب آج اگر عید نوروز اور عید ملاد نبی اور ترہ ترہ قید شروع کریں گے سبب کیا ہے بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال میں یہ کام کیا لوگ لڑائیاں کرتے ہیں میں کہتا ہوں اکیلے اکٹھے بیٹھ کے تھنڈے دیر سے سوچئے محبت ہے یا کہ جہالت ہے یہ سوچ یہ کام ان کو اللہ کے سول نہیں کیا چالیس سال تک ان کی وہ بیوی زندہ رہی ہے جن کے بارے میں اللہ کے سول نے فرمایا تھا کہ جنت میں بھی میری بیوی ہے عائشہ صدیق کیا انہوں نے ایک مرد بھی ایسا کیا سیدنا ابوبکر صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کیا کسی نے ایسا کیا سبب کیا ہے کوئی سبب نہیں یہ شریعت کا حصہ ہی نہیں جس چیز کا سبب شریعت نے بیان کیا ہے وہ دین ہے اس کا سبب نہیں ہے شریعت نہیں بن سکتا دوسرا سول ان تکون العبادت موافقت للشرع فی جنس ہا جس کو اللہ کے رسول نے شریعت کہ ہم قربانی کرتے ہیں اونٹ گائے بیڑ بکری مذکر مونس آٹھ جانور ایک بندہ کہے ہرن بڑا مزیدار ہوتا قربانی ہو جائے گی نہیں بولے کیوں نہیں ہوگی علال ہے نیل گائے میں تو لفظ گائے بھی آگیا ہو جائے گی قربانی کیوں نہیں کیونکہ ہم دہیمت الانعام کہتے ہیں فٹ سے کہے گا کہ اٹھارہ روایتیں آئی ہیں گھوڑا زبا کر کے کھانا جائز ہے سہبہ اکرام نے بکھایا ہے سیدہ حفظ رضی اللہ تعالی روایت کرتی گھوڑے کو دو طرح زبا کیے لیاتا ہے کھڑا کر کے بھی اونٹ کی طرح لٹا کے بھی تو ہم وہ کر لیں نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جنس کا تعیون کر دیا ہے کہ اونٹ کی قربانی ہوگی گائے کی قربانی ہوگی بیڑ بکری کی قربانی ہوگی مذکر مونس جس جنس کا تعیون شریعت نے نہیں کیا وہ شریعت نہیں بن سکتا تیسرا حصول شریعت وہ ہے جس کی تعداد بھی اللہ کے سن بیان کر دیا فجر کے کتنے فرض ہیں کتنی رکھتے ہیں ابھی کہہ دیا یہ تو قیامت کے نزدیک لوگ کہیں گے کہ فجر کے چار فرض ہیں دو تو سنتے صحیح الجامع کی روایت ہے کہ سنت سے اتنی دوری ہوگی کہ لوگ فجر کی چار رکھتے پڑھا کریں گے فرائز سنت ملا کے چار ہیں اگر ایک بندہ کہے کہ دو ہی رکھتے ہیں میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں چار پڑھ لوں ٹھیک ہے بھول یہ بھی عبادت ہی ہے لوگ یہ ہی کہتے حرج کیا ہے سجدہ ہی ہے نا رکوع ہی ہے نا قیام ہی ہے نا کیونکہ اللہ کی رسول نے کہہ دیا ہے دو سنتے ہیں دو فرض زہر کی چار سنتے ہیں چار فرض ہیں اور دو سنتے ہیں اثر کے چار فرض ہیں مغرب کے تین اور پھر دو پھر عشاء کے چار اور دو اور تین اگر آپ وضو کرتے وقت بھی ہاتھ چہرہ اور پاؤں دھوتے ہیں کتنی مرتبت ہونا شایئی ایک بندہ کہتا نہیں نہیں صفائی نہیں صحیح ہوتی میں تو سات مرتبت ہوں گا برا کام ہے صفائی ہے نا اس نے وقد اعتدہ زیادتی بھی کی ظلم بھی کیا غلط بھی کام کیا کہ اللہ قسل کی تعداد سے زیادہ اختیار کی تو شریعت نے عیدوں کی تعداد کتنی بتائی ہے ہاں دو تعداد تہہ ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے عبادات کو چینج نہیں کر سکتے اپنی کشید کی ہوئی سوچ کے مطابق اچھا کام ہے نا اچھا وہ یہ جو اللہ کے حسون نے کہ چوتھا حصول ان تکون العبادت موافقت للشرع فی کیفیت یہ جو عبادت ہے اس کی کیفیت تہہ ہے پہلے ہاتھ دوئیں گے پھر مو دوئیں گے پھر کرتے کرتے آخر میں پاؤں ایک بندہ کہتا تھکاوٹ ہوئی چھوڑیں میں پہلے پاؤں دولوں چلو اٹھتے اٹھتے پھر چہرہ ہاتھ دو کے جا کے نماز پڑھ لوں گا کام تو وہ ہی کی ہے ہو جاگا بزو ایک بندہ زیادہ ہی تھک گیا کہتا پہلے سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کر کھڑے ہو آف سلا جاؤں گے سلام پھر کہ ٹھیک ہے بھی کام تو وہ ہی کی ہے کیفیت ہے اللہ کی رسول کے نماز کی کی کیفیت ہے اس کو کہتے توقیبی جیسے اللہ کی رسول نے کی چینجنگ نہیں ہو سکتی اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تو حدیث میں آیا کیفیت تیہ ہے سینے پہ ہاتھ بانتے دونوں اب سینہ کس کو کہتے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں شریعت نے کیفیت تیہ کر دی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے پانچ ماں اصول ان تکون العبادت موافقت للشرع فی زمن ایک وقت مقرر کر دی اید الفطر کا وقت کون سا ہے روزوں کے بعد اید الاضحاء کا وقت کون سا ہے دس ذلحجہ کو باقی کو مقرر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تکر دیا کسی شخص کا یہ جی چاہے گبرات بڑی ہوتی ہے وہی تین ملین لوگ تھی حج پہ میرا خیال آج کل منا بھی فارغ ہوگا مزدلفہ بھی فارغ ہوگا رفاد بھی ٹھاٹ سے جاتے حج کرتے ہو جائے گا کیونکہ حج کے لیے الحج اشفر معلومات مہینے تہہ شوار ذلقیدہ ذلحجہ کے پہلے دن اس دیئے اس کے علاوہ حج نہیں ہوگا آپ یہ کہیں مشغولیت آنے والی میرا خیال ہے کل کی بھی پرس ہوگی نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہو جائیں گے جب تک آزان نہیں ہوگی نماز پرس نہیں اس دیئے شریعت نے جس وقت کا تیین کر دیا ہے اس وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے آخر اصول ان تکون لعبادت موافقت للشرع فی زمن ہاں فی مکان ہاں کشیبات وں نمازوں سے افضل نمازوں کا ثواب کہاں ہے صرف مسجد نبی پاکیزہ ہو کے بابزو ہو کے جائیں مسجد قبا میں عمر کا ثواب ملے گا یہ کہاں ہے صرف مسجد قبا دائیس نمازوں کا ثواب اس سے زیادہ کہاں ہے بیت المقدس میں اگرچہ پانچ سو کی روایت تھا جس کو باز دیکھا ہے کہ پائیز ثبوت تک نہیں پہنچ اگر کوئی کہے کہ آپ فلان رائیون شریف میں چرے جائیں تو انچاس کروڑ کا جن ملے گا کہاں لکھا ہے یہ ہے وہ گمراہیاں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اتنا سواب ملے کیسے سواب ملے گا محمد میں کبھی بیدت کی طرف نہیں جائے گا زندگی میں کبھی سنت سے دور نہیں ہوگا اللہ حضور جلال ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور قیامت کو اسی ہستی کا ساتھ دے جس ہستی کو ہمارے لیے رول موڈل بنایا ہے اور اللہ حضور جلال اپنے دیدار کا بھی مستقی